بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای نمبر کا ایشو یعنی کہ پاکستان میں ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے اس چیز کا ایشو اب بھی بھی چل رہا ہے سوری پاکستان میں یہ سعودیلی میں کہیں بھی آپ بھول سکتے ہیں میں اسی کے مطلق بھی کچھ بھائیوں کے میسج کا اپلائی کر رہا تھا اور جو تزدین سوٹ کیال ہے وہ دیکھ رہا تھا دیکھیں سعودیلی سے بقالہ بن گیا ویزا آ گیا جی بھائی میرا آپ نے کہیں بھی آپ جان کی یعنی کہ ویزا کراکستان میں آتا ہے اس کے بعد آپ کسی شہر میں ہیں وہاں کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں ایجنٹ سے مراد ہے جن بندوں نے ایجنسی بھی نہیں ہوتی ہیں ایجنسی کے بقائدہ ان کے پاس لائسس نمبر ہوتے ہیں وہ پھر ایجنسی سے رابطہ کر کے ویزا کا بقالہ بغیرہ یعنی کہ حوالہ دے کر آپ کے نام سے ایشو ہوتا ہے وہاں سے بھی اور آپ کے پاسپورٹ کا یا آپ کے شناتی کر کے نام وغیرہ دے کر آپ کے نام سے ایشو کروا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے جی ویزا آ گیا جی ٹھیک ہے جی پھر آپ کو وہ بولتے ہیں جی ابھی ویزا کا ای نمبر نکلے گا ای نمبر نکلے جی میڈیکل کروائیں میڈیکل کروا لیا آپ نے اس کے بعد بائیو میٹرک کروائیں یعنی کہ آپ پہرے نہیں ہوتا تھا ابھی بائیو میٹرک بھی آپ کو الہور ایسے بڑے شہروں میں جا کروانی پڑتی ہے اس کی ویزر یہ ہے جی کہ اس کے لیے یہ بائیو میٹرک اس کے بعد بھائی آپ کا ویزا سٹیمپ ہو نکلی جاتا ہے پھر ویزا سٹیمپ ہو گیا جاتا ہے پھر آپ ٹکر پرچیس کرتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو وقالہ وقالے کے بعد اب ای نمبر کے اوپر بات رکھی ہوئی ہے جن بھائیوں کے ای نمبر نکل لیتے ہیں ان کے بھائی ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں فنگر ہو گئے ٹھیک ہے جی ویزا سٹیمپ ہو نکلی چلا گیا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے چکی ہے آج امبیسی اوپن ہو چکی پاکستان میں کراکشی امبیسی بور رہے تو وہاں پر آج ورکنگ کا کام شروع ہو چکا یعنی کہ بندوں کے جو ویزے وغیرہ ہیں ان کے ٹھپا لگنا شروع ہو چکے ہیں اس میں کیا ابھی عید گزر چکی ہے تو کیا ابھی ای نمبر کا ایسیو جو ہے وہ کلیر ہوگا یا ویزا سٹیم ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں سائے خاص عامل مندلی عامل مندلی یا اس سے ریلیٹڈ دو چار اور مہنے بس بھاگی سائے شہنہ وغیرہ عامل وغیرہ یا کمپنی یا مسسا کے ویزے وہ بھائی لگ رہے ہیں وہ بندے سفر بھی کر رہے ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہے ہاں سائے خاص عامل مندلی یا عامل مندلی یا اس کے اسی سے ریلیٹڈ ایک دو اور مہنے ہیں سوری جن کا ایشو چل رہا ہے تو یہ ان کا ایشو ابھی بھی چل رہا ہے ابھی عید گزر چکی ہے تو پھائی مجھے دھڑا دھر سے میسے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی ابھی عید کے بعد کیا کام یہ ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا کام تو آج سے ہی شروع ہو چکا ہے اور میری بھی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ دعا ہے کہ جیلیٹ اللہ کی ذات یہ تمام بندوں کے جو ای نمبر کا ایشو ہے یا ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یہ کلیر ہو جائے تو بیس یہ ہی ہے تو بھائی آنے والے ایک ہفتہ یا دس دن تک بھائی ویڈ کرنے بیسٹ یہی ہے یعنی کہ سات آٹھ دن دس دن لگیں گے اس کے بعد ہی ریزلٹ نکلنا شروع ہوں گے کیا امبیسی سے ابھی عید کے بعد واقعہ ہی ان مہنوں کے بھی ای نمبر یا ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو چکے ہیں اگر خدا نہ خواستہ بھائی یہ مسئلہ کلیر آٹھ دس دن پندرہ دن میں نہیں ہوتا ہے تو پھر وہی بات جو پرانی زہرہ رہا ہوں یعنی کہ ہمیں اپنا مہنے بدل کے طرف جانا پڑے گا بکالہ میں اگر خدا نہ خواستہ وہ کام بھی نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے ویزے بدل کرنا پڑ جائیں یعنی کہ ویزے چینج کروانا پڑ جائیں یہ سینو چل سکتا ہے